سلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریر سے ہوں گے آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے جنرے ویریج میں ہیں اور آپ میں آج آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ مرچوں کی پنیری کیسے ہوتی ہے اور مرچیں کیسے لگائی جاتی ہیں یہ دیکھیں اپنی کیاری میں مرچوں کی پنیری تیار کی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ زبردست پنیری ہے اور یہ بالکل لگانے کی اس کی عمر ہو چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے ہوگایا گیا یہ دیکھیں مختلف اس کی لائنیں بنائی ہیں آپس میں ایک درمیانی فاصلہ ہے اور اس طرح سے اسے کارٹ کیا تھا تاکہ اچھے اور بہترین ہو جائے دیکھیں سکتے ہیں کہ بہترین اور صحت مند بنیری ہے نیچے دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی ریج ڈالی ہوئی ہے تاکہ اسے اکھار نے مسانی ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں سے اکھار کے پرے لگا چکے ہیں اس کے اوپر پولیتین شاپر ڈالا ہوا تھا کہ سردی اس کے اوپر اس انداز نہ ہو یہ دیکھیں یہ آسانی سے اکھار سکتے ہیں آپ کیونکہ نیچے اس کے ریج ڈالی تھی یہ اس کا بیٹ بنایا گیا تھا اسی لئے یہ دیکھیں یہ جس نے ہم نے لگانی ہے اس نے اکھارنے کے لیے یہ دیکھیں یہ میں اکھار رہا ہوں یا کٹھی کر رہا ہوں یا دیکھیں نیچے سے اس کی جڑیں بلکل دب 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 اور پوری طرح ہی ساتھ آتی ہیں کیونکہ نیچے دیکھیں نیچے اس کے ریج ڈالی ہوئی تھی اس ویسے بہ آسانی اکھار رہی ہیں اور ورنہ جو ہے اگر نیچے براہرہ زمین میں ہوگی تو اکھار تو کچھ کے جو جڑ ہے وہ ٹوٹ جائے گی اور تنہ ٹوٹ جائے گا تو وہ اکھیں گے نہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ان کے درمیان سپیس دونوں طرف سے پودوں کے پودوں کے درمیان بھی اور اکٹھے بیجوں کے درمیان بھی سپیس ہے دیکھیں ماشاءاللہ سحت مندہ اور زبردست پنیری ہے اور دیکھیں یہ آرام سے آپ اکھار سکتے ہیں جتنی لگانی ہے اتنی اکھار کے پوری کر لیں اور پھر لگانے والا پروسس شروع کریں دیکھیں یہ ریت ہے ساری ریت ہے ریت کا بیٹ تیار کیا تھا ریت کم کہہ سکتے ہیں آپ اسے بھل کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ جو سات پانی کا کھال ہے اس سے نکال کے اس میں ڈالی تھی تاکہ اس کے لئے بھرپور نمکیات بھی ہیں اور بہترین طریقے سے اگ گئے یہ دیکھیں آپ چلتے ہیں لگانے آ جہاں کھیت میں وہاں لے کے چلتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ کھیت میں کھیلیں رجز جنہیں کہتے ہیں وہ تیار ہیں اور اس میں جو ہم نے لگا بھی لئے ہیں پانی لگا کر اس میں آپ ایک سائٹ پر لگا سکتے ہیں دونوں سائٹ پر بھی لگا سکتے ہیں دونوں سائٹ پر لگائی ہیں کیونکہ کھیلیں جو ہیں اتنی چڑائی ہے ان کی کہ اس میں دونوں طرف آپ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں طرف سے درمیان میں فاصلہ ہے ہر پودے کے درمیان کم سے کم ایک فٹ سے زیادہ فاصلہ ہے کیونکہ جب یہ بڑے ہوگے ان کی گروت ہوگی تو یہ آپس میں ان کے درمیان اتنی جگہ موجود رہے کہ ہوا گزرتی رہے تاکہ بہتر سے بہترین پھل تیار ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری مرچوں کا ہی کیت ہے اس میں مرچیں اگائی گئی ہیں اور یہ دیکھیں مناسب فاصلہ ہے آپس میں آپ کو نظر آرہا ہوگا ایک ہی ہائٹ پر ساری لگائی گئی ہیں تاکہ یہ اس کے تنے کو پانی زیادہ نہ چھو سکے کیونکہ یہ مرچ ہے اس کے تنے کو پانی زیادہ چھوٹا ہے تو یہ اس کا تنہ گل جاتا ہے ایسے دیمک لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہر طریقے سے اور ہر طرح سے زبردست طریقے سے اگائی ہے یہ دیکھیں یہ پانیری لگائی ہے یہ پانیری ہے اس طرح سے لگاتے ہیں یہ پودے اٹھائے میں نے یہ دیکھیں یہ اس لئے لگا رہا ہوں کہ جو ارد گرد ہیں وہ کمزور ہیں پودے تھوڑے سے تو ان میں ایک دو سہت پودے لگائیں ہیں باقی لگی ہوئی ہے پہلے سے بنیری ہے دیکھیں اس طرح سے لگانا ہے اور اس کی جوڑ کو دبا دینا ہے یہ دیکھیں آگے آپ کو بہترین طریقے سے مید ہے کہ سمجھ آگے ہوگی کیسے ہم نے ہوگانی ہے چاہے گملے میں ہوگ جائے کہیں بھی ہو اس طرح سے ہوگانی ہے تنہ اس کا پورا جو زمین میں ہو اور زمین جو ہے وہ گلی ہو یا اس میں پانی ہو یا وہ گلی ہو تاکہ پودا سوکنے سے پہلے پہلے ہی اپنی جڑوں سے نمکی آتا جانا شروع کرتا ہے یہ دیکھیں مناسب فاصلہ اور یہ دیکھیں ایک دوسرے سے مناسب فاصلہ ہے تاکہ جب بڑے ہوں گے آپ کو پتا ہے کہ پودے بڑے ہوں گے تو آپس میں ان کے درمیان مخصوص فاصلہ رہا تھا کہ سپریک اور ان کے درمیان ہوا وغیرہ لگتا رہے اور سانی سے گزرا بھی جا سکے اس کے پھل کو توڑنے کے لیے یعنی مرچوں کو توڑنے کے لیے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ ساری یہ مرچیں ہوں گئی ہوئی ہیں یہ دیکھیں ایک ہی ہائٹ بھی ایک ہی ہو اور درمیان میں فاصلہ بھی ایک ہی طرح کا ہو تو اس طرح سے بڑی زبردست جو ہے نا فصل ہوتی ہے مٹی پہلے سے تیار کر دیا ہے اور اس میں تقریباً جو ہے مختلف قسم کی جو ہے خاد وغیرہ بھی ڈال دی گئی ہے ہلکی بھلکی تاکہ شروع سے ہی فصل جو ہے نا آسانی سے یہ دیکھیں پنیری صحت مند ہو تو اس کا بھی بہت فیدہ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ صحت مند بودہ ہے اس کو آپ جیسے لگائیں گے تو یہ اپنی گروت شروع کر دے گا امید کرتا ہوں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آگا میرے چیک کیسے گیا جاتی ہے شکریہ